بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ستو ون آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن منچورین کی ریسپی بالکل چائنیز سٹائل میں تو چلے چل کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے بونلیس چکن یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن اور اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیں کیوبز آپ نے نہ بہت زیادہ بڑے کرنے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے بس میڈیم سائز کے آپ کیوب کر لیں اور اس کے بعد آپ ان کو ایک بول میں ڈالے اور میرینیٹ کریں اس میں میں نے سب سے پہلے ڈالا تھا آدھا چائے کے چمچ نمک آدھا چائے کے چمچ کالی میش پاوڈر ایک کھانے کا چمچ سرکہ ایک انڈا اور دو کھانے کے چمچ اس میں ڈالے تھے کارن فلور بس آپ نے یہ اس کی میرینیشن کرنی ہے اور اس کو مکس کریں اور مکس کر کے آپ اس کو تقیباً ہاف اناڑ کے لیے رکھ دیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں اس کے بعد آپ آئل گرم کریں آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہو چاہیے میڈیم آنچ پہ آپ گرم کریں اور اس کے بعد آپ یہ چکن کے کیوبز کو فرائے کر لیں اس طرح سے آپ ان کو ڈالے آئل میں اور آپ نے میڈیم آنچ پہ ان کو فرائے کرنا ہے آپ نے تقیباً آٹھ سے دس منٹ اپنے آئل ڈالے اس میں آپ ڈالے چاپ ہوا لسن ادرک اور ہری مرش میں نے لیا تھے تین جوہ لسن کے تھے ایک ٹکڑا ادرک کا اور دو سے تین ہری مرش ہے یہ باریک چاپ کر کے جب ان کی خوشبو آنے لگے تو آپ اس میں شامل کر دیں ایک کپ پانی پھر آپ اس میں ڈالے آدھا کپ کیچپ اور اس کو مکس کریں اور پھر اس میں باقی مسائلے شامل کریں دو کھانے کا چمچ سرکا چار کھانے کا چمچ سویا سوس تین چائے کی چمچ چینی آدھا چائے کی چمچ کالی میش پاوڈر ایک کھانے کا چمچ چکن پاوڈر اور آدھا چائے کی چمچ نمک یہ نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور میٹھا بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر میں نے آدھا کپ پانی لیا اس پر میں نے دو چائے کی چمچ کارن فرول مکس کیا اور میں نے اس گریوی کے اندر شامل کر دیا آپ اپنی حساب سے تکنس کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے دو چمچ انف تھا یہاں پہ میں نے اس کے اندر شامل کیے تھے پیاز میں نے ایک پیاز لی تھی اس کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لیا تھا اور بس میں نے پیاز ڈالیا وہ ذرا سے دو منٹ اس کو پکانے یہ نرم ہو جائے پیاز پھر آپ اس میں شامل کر دیں اور اوپر سے آپ تھوڑی سی ہری پیاز کے جو پتے ہوتے گرین سائیڈ ہوتی ہے وہ ڈالیں اور بس آپ اس کو مکس کریں ریڈی ٹو سیف ہے فرائیڈ رائس کے ساتھ سیف کریں یا بوائل رائس کے ساتھ سیف کریں یا آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ کے پاس کوئی سیزلر پین ہے آپ اس پہ بھی سیف کر سکتے ہیں نارمل رش میں بھی سیف کر سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں میری ویڈیو پہ یہ آپ کی طرف سے سپورٹ ہوگی میرے چینل کے لئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا تو ملتے ہیں نیکس ٹائم تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ